السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں محافظ عبداللہ مکی امید کرتا ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس وقت روڈ کی روز کرنے والا ہوں سامنے کھڑے ہوں ہوں ان سب لوگوں کے ساتھ اور دیکھنا ہے بس یا ٹیکسی جو سب سے پہلے مل گئی بیٹھیں گے اور سیدھے نکلیں گے حرم شریف کی طرف کیونکہ ہم ہو رہے ہیں لیٹ یہ جو گاڑی آ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں سیدھے حرم شریف سے اور اس طرف جا رہی ہیں جدہ کی طرف میں نے یہ روڈ کی روز کرنا ہے یہ زیبرا کی روزنگ سے کیونکہ اب جو ہے زیبرا کی روزنگ سے اگر آپ روڈ کی روز نہیں کرتے نا اس کا بھی چالان ہے ڈیڑھ سو رہے ہیں تو بھائی شرافت سے زیبرا کی روزنگ جو ہے وہ کی روز کرتے ہیں وہ دیکھو بس آگئی چھے نمبر بس آگئی بس میں بیٹھ کے جانے لگیں جی حرم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکتلنا علی اللہ ماشاءاللہ بس میں چڑ گئے اور اب حرم کی طرف بس روانہ ہو چکی ہے ماشاءاللہ 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 آج یہاں تھری سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے حرم شریف کافی نزدیک ہے اعلان بھی ہے بہت آسانی سے حرم شریف پہنچیں گے انشاءاللہ حرم شریف پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ نماز کہاں آدھا ہو بس سے اتر کے حرم شریف کی طرف روانہ ہو چکا ہوں اور ابھی ابھی ایک بس ادھر سے میں نے دیکھی جو چھے نمبر بس ایک اور مطلب پہنچ گئی ابھی ابھی اترے ہیں ابھی ہم چلے ہی ہیں حرم شریف کی طرف تو دوسری بس بھی پہنچ گئی اس طریقے سے ماشاءاللہ بسیز آتی ہیں اور لوگ جو ہے حرم شریف کے لیے حرم شریف آتے ہیں بسیز میں آتے ہیں وہ دیکھیں وہ ایک چھوٹی سی گاڑی بھی آ رہی ہے وہ وہ گاڑی ہے جو ہوتل ہوتل وغیرہ کی جو سرویس ہوتی ہیں وہ ان کی گھنے اور یہ سب کے سب لوگ جا رہے ہیں حرم شریف دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تھوڑا سا آگے آیا ہوں دیکھیں ایک اور بس پہنچ گئی جو آٹھ نمبر بس یہ آٹھ نمبر بس کا سٹاپ ہے نا یہ دیکھیں آٹھ نمبر بس پہنچ گئی ایسی بات ہے کہ ماشاءاللہ بس پہ بس پہنچ رہی ہے اور یہ سارے لوگ جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف یہ بروسٹ الوطنی یہاں پر ماشاءاللہ لوگ ہیں جو ابھی بھی ناشتہ کرنے لگے ہیں اور یہاں پر ایس ٹی سی کا سٹال لگا ہوا ہے یہاں پر موبائلی کا سٹال لگا ہوا ہے کافی پور رونک روڈ ہے یہ چوبیس گھنٹے یعنی کہ یہ نہیں کہ جمعہ کے دن جیسے عام محلوں میں رونک ہوتی نہیں ہے سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یہاں پر نہیں حرم شریف کی اطراف میں رونک رہتی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ سٹال ہم نے دیکھے تھے موبائلی کا سوا کا زین کا یہ سارے کے سارے جو سٹال ہیں نا یہ ہوتے ہیں اگر آپ سم استعمال کرنی چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سم لے لیں اور اپنے لیے آپ نیٹ فون وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر رکھا ہوں یہ شاٹ لینے کے لیے مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ دیسے ماشاءاللہ تمارک اللہ لوگ جو ہیں یمہ نماز ادا کرنے کے لیے سیدھے حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں سب کے سب یہ رش ماشاءاللہ بنا ہوا ہے جا رہے ہیں اور اب میں بھی واپس اپنا راستہ مکمل کرنے لگا ہوں حرم شریف کے بہت نزدیک پہنچ چکا ہوں دیکھیں سامنے یہ تاور وغیرہ ہیں یہ جہاں کروڑے جہاں سے میں چل رہا ہوں اور یہ جہاں حرم شریف کے بہت نزدیک پہنچ گئے سامنے جو ہے یہ حرم شریف کے سہن ہے اور یہاں پر واہر کبوتر ہیں جو دانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی دانہ ڈالے دیکھیں وہ ایک خاتون ہے جو دانہ ڈال رہی ہے باقی جو ہے وہ سارا صاف کر دیا گیا ہے کیونکہ صفائییں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اوپر دیکھیں کتنے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خواہ پی کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں پرباش اور یہ جی سہن کے سامنے پہنچ چکا ہوں یہ سارے لوگ آ رہے ہیں جمعہ کی نماز عدا کرنے کے لیے اور میں یہاں پر کھڑا آکے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کافی رونک ہے کافی رونک ہے جمعہ کی نماز عدا کرنے کے لیے یا تو مجھے اوپر جانا پڑے گا یہاں سے صفہ مروہ کی طرف جمعہ کی نماز عدا کروں گا یا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہاں سے میں جاؤں سیدھا کینگ عبداللہ کنسٹرکشن کی طرف یا پھر یہاں سہن میں کشی پر جمعہ کی نماز عدا کروں ابھی دیکھتا ہوں کیا کرنا یہاں سے حرم شریف کا سہن شروع ہو رہا ہے اور یہ سب لوگ کنگ عبداللہ کنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں اور میں بھی اسی طرف نکلنے لگا ہوں کافی رش بن رہا ہے یہاں پہ آگے آکے کنگ فہد گیٹ کی طرف یہ دیکھیں یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں اوپر لوگوں کا ذہن اوپر یا اندر اس طرف جانے کا تو یہ رش ختم ہونا ناممکن ہے تقریبا بس بیڑے آرام آرام ہم سنے یہاں سے گزر رہا ہوں یہاں سے نکلوں گا کنگ عبداللہ کنسٹرکشن کی طرف لوگ یہاں پر بیٹھ چکے ہیں راستہ روپ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ سب راستے میں ہی بیٹھ گئے کہ اگر آگے پیچھے نہیں تو پھر ہم یہی پر بیٹھتے ہیں اور جن لوگوں نے یہاں سے کھروسنگ کرنی ہے عجیاد کی طرف جانا ہے وہ نہیں جا پا رہے ہیں عجیاد کہہ رہا ہوں کنگ عبداللہ کنسٹرکشن کی طرف جانا ہے وہ نہیں جا پا رہے راستہ بہت زیادہ تنگ کر دیا گئی ہے دیکھیں سیکرٹی آئی ہے سب کو اٹھانے کے لئے میں یہاں درمیان سے کھروسنگ کر رہا ہوں اور یہ چھے نمبر واشروم کے اندر سے اس طرف سے داخل ہوں گا وارکنگ فہد گیٹ کی طرف سے نکل ہوں گا یہ سب سے آسان راستہ ہے یہ دیکھیں جی میں آگیا ہوں واشروم کی طرف یہاں سے داخل ہوں گا واشروم میں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا یہ واشروم میں داخل ہو گئے اب یہاں سے مجھے واشروم تو نہیں جانا لیکن میں نے نکلنا ہے سیدھا دوسری طرف سے باہر بیسے یہ جو پرانے واشروم ہیں یہ بڑا زبردست ان کا سسٹم میں دیکھیں اس طریقے سے بوضو وغیرہ بنا سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے پہلی آزان شروع ہو چکی ہے میں یہاں سے نکلا ہوں باہر اس طرف سے داخل ہوا اس طرف سے باہر نکل گیا یہ جو واشروم ہے یہ چھے نمبر واشروم تھے جس کا نمبر اس وقت ہاتھ نمبر ہے بلو بورڈ تھا اور گولڈن اب ہے نمبر چھے واشروم جو ہیں وہ یہ بنا دیئے گئی ہے دیکھیں آپ کے ساتھ خیر وہاں سے نکل گئے کیونکہ وہاں رش تھا وہاں سے میں داخل ہوا ادھر سے نکلا اور یہاں پر اب رش نہیں ہے یہاں سے اب جانا میں نے سیدھا کینگ عبداللہ کنسٹرکشن کی طرف جمعہ کے نماز ادا کرنی کینگ عبداللہ کنسٹرکشن کی طرف جاتے جاتے یہ دیکھیں راستہ جو ہے دونوں طرف سے بند کیا ہوا ہے اور اندر کی طرف لوگ بیٹھے ہوں ہیں اس طرف خواتین ہیں اس طرف بھی خواتین مرد حضرات وہ اس طرف ہیں اور پیچھے دارو توحید کی طرف تھے یہاں پر راستے میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا جو بھی بیٹھا اس کو فوراً اٹھا دیا جاتا تاکہ رش نہ بنے لیکن پیچھے لوگ بیٹھ چکے ہیں اور یہ ہے جی کنگ عبداللہ کنسٹرکشن لوگ بیٹھ چکے ہیں دھوپ میں ہی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے اللہ اکبر کنگ عبداللہ کنسٹرکشن کے باہر یہ ہے جی سہن کنگ عبداللہ کنسٹرکشن کا ایک سو چودہ نمبر گیٹ سے ہم داخل ہونے لگے ہیں سب لوگ ایک سو چودہ نمبر گیٹ سے ہی داخل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ 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 اور یہ جی ہم داخل ہوگئے حرم شریف میں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ اور ہم چھت پر چڑ جائیں گے جمعہ کی نماز کے بعد کے یہ دم ہاتھ ہیں اور میں نے اپنے لیے زمزم بھر لیا اس بوتل کے اندر سے اب یہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے زمزم پیوی لیا اور اب نکلنے لگے ہیں باہر یہاں سے سیدھے حرم شریف سے باہر حرم شریف خالی ہو چکا دیکھیں لوگ جو باہر نکلنے بہت کم رہ گئے اب یہاں سے ہم نکلیں گے باہر لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو دکھا دوں سلام علیکم یہ دیکھیں یہاں پر وضو خانہ بنایا جارہا صرف وضو کرنے کی جگہ یہ دیکھیں صرف اور صرف وضو اگر کسی کو وضو کی ضرورت ہے وہ یہاں پر وضو ادا کر سکتے ہیں وضو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی کھلی جگہ ہے یہاں تک اینڈ تک سیڑھیوں سے اتر کے ہم آگے ہیں لاشٹ فلور پہ گراؤن فلور پہ یہاں سے ہم نکلیں گے ہم باہر یہاں سے ہم نکلیں گے ایک سو چھے نمبر گیٹ کی طرف یہ ہے جی ایک سو چھے نمبر گیٹ ایک سو چھے نمبر سے نکلنے کے بعد پھر ہم پہن جائیں گے حرم شریف کے ساحات میں سہن میں وہاں سے ہم نکلیں گے انشاءاللہ روڑ کی طرف ایک سو چھے نمبر گیٹ پر پہنچ چکے اور یہاں سے ہم نکلیں گے جی باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد علی محمد اللہم افتح لی ابواد فضلک یا اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ یہ جی ہم نکل گئے حرم شریف سے باہر سہن میں ہیں اور یہاں پر سفیں بچھی ہوئی ہیں بلکہ سفیں اٹھانی شروع کر دی گئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ کافی لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کی ہوگی اور سہن اس وقت خالی ہو چکا بہت ٹائم گزر چکا جمعہ کی نماز کے بعد کافی میں نے حرم شریف میں ٹائم لگا دیا اب سہن سے نکلوں گا باہر یہ دیکھیں سفیں اٹھانے کے لیے ٹیم آئی ہوئی ہے سفوں کو فولڈ کر رہی ہیں یہاں سے ساری کی ساری سفیں اٹھائی جائیں گے اور ان کی دیگہ پر رکھا جائے گا یہ آخری انٹرس ہے جہاں سے ہم نکل رہے ہیں کنگ عبداللہ کنسٹرکشن سے یہ دیکھیں میں نکل گیا باہر یہ حرم شریف کے باہر کا سہن ہے سیون بی کے سامنے واشروم نمبر سیون بی ہے دیکھیں یہ سیون بی واشروم نمبر ہیں اور ان کے باہر کا جو سہن ہے وہ یہ ہے جی آپ کے سامنے اب یہاں سے نکلنا ہے باہر سیدھے روڑ کی طرف اور جائیں گے گھر کی طرف یہاں پر حرم شریف کے سہن کا اینڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہاں سب نکلیں گے روڑ پہ اور یہ آگے جہاں مین روڑ پہ یہاں سے ہم جائیں گے ہم آگے پیدر کچھ پیدر چلیں گے پھر آگے جا کے بس پکڑیں گے اور جائیں گے اپنے گاڑی کے پاس یہاں سے دیکھیں مندر کیسا محسوس ہو رہا ہے لوگ ٹیکسیز روک رہے ہیں اپنے لئے گاڑییں روک رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں اور پیچھے کی طرف دیکھیں حرم شریف سے کافی لوگ حرم شریف سے بھی رکھل رہے ہیں کافائر کی جڑائی نیچے اتر رہا ہوں اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پہنچ جانا ہے بس ٹاپ پہ بس میں بیٹھ کے انشاءاللہ جائیں گے باپس اپنی گاڑی کی طرف دیکھیں پانی بھی بانٹا جا رہا ہے زمزم ہے میرے پاس یہ دیکھ میں دو کہنے بھری ہوں یہ لیکن پانی پییں گے دوسرا پھر زمزم آرام سے پییں گے سوگات ہے نا یہ دیکھیں یہاں پر پانی بانٹا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھنڈا پانی میں نے لے لیا اب پییں گے ہم تھنڈا پانی زمزم کو ہم بعد کیلئے رکھیں گے خاص چیزیں اس لئے ابھی ابھی ایک نابینے جو ہیں وہ سڑک کیروز کرنے لگے تھے اور سڑک بھی غلط کیروز کرنے لگے تھے جانا تو انہوں نے اسی طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں لیکن پہ جا رہے ہیں سڑک کیروز کرنے لگے حمزہ بھائی نے انہیں ریسیف کر لی اب حمزہ بھائی لے کے جا رہے ہیں یہاں پر کسی ٹیکسی میں بٹھائیں گے یہاں پر پھر اس کے بعد ہم اپنی بس میں بیٹھیں گے اور جائیں گے تو آج کی ویڈیو پھر یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے بھائی کو دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ